بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو عزیز سامین فقہ اسلامی میں آج کا عنوان ہے عشر کا بیان عشر کے لغوی معنی ہے دسویں حصہ لیکن اسطلاح شرعہ میں عشر سے مراد پیداوار کی زکاة ہے جو بعض زمینوں میں دسویں حصہ ہوتی ہے اور بعض میں بیسویں جس کھیت یا باگ کی پیداوار بارش، چشمیں، دریا، ندی اور قدرتی نالوں سے حاصل ہوتی ہے یا دریا اور ندی کے کنارے زمین کی قدرتی تری سے حاصل ہوتی ہے ان میں پیداوار کا دسویں حصہ نکالنا فرض ہے اور جس کھیت یا باگ کی پیداوار ٹیوب ویل، کواں یا اور کسی طرح محنت یا خرید کے پانی سے ہو اس میں پیداوار کا بیسویں حصہ نکالنا فرض ہے عشر کا حکم زمین کی ہر پیداوار غلہ، فل، سبزی، ترکاری گنہ، مونگ، فلی، سرسو، السی، مونگ، مٹر، شہد وغیرہ میں عشر نکالنا فرض ہے قرآن پاک میں صاف صاف حکم ہیں ایمان والو راہِ خدا میں بہتر حصہ خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو سرسٹھ دوسرے مقام پر ارشاد ہے اور اللہ کا حق ادا کرو جب تم ان باغوں اور کھیتوں کی فصل کاٹو سورہ النام آیت نمبر ایک سو اکتالیس احادیث سے بھی عشر کی فرضیت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو زمین بارش یا چشمے کے پانی یعنی قدرتی ذرائع سے سہراب ہو یا قدرتی طور پر خود سہراب ہو تو اس میں دسوہ حصہ واجب ہے اور جو زمین خود پانی کھیچ کر سہراب کی جائے مصنوعی ذرائع آپ باشی سے سہراب کی جائے تو اس میں نصف عشر واجب ہے اور ارشاد فرمایا شہد میں عشر ادا کیا کرو نیز فرمایا دس مشک شہد میں ایک مشک شہد دینا واجب ہے عشر کے مسائل نمبر ایک عشر فرض ہونے کے لئے کسی نساب کی کوئی شرط نہیں یہ امام عظم رحمت اللہ علیہ کا مصنف ہے صاحبین اور امام شافعی اور اہل حدیث کے نزدیک پانچ وسق سے کم میں عشر فرض نہیں ہوتا اور ایک وسق ساٹھ سا کے برابر ہوتا ہے ایک سا تقریبا دو سیر چھے چھٹانگ کا ہوتا ہے تو تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ بہرحال عشر واجب ہے البتہ ایک سا یعنی دو ڈھائی کیلو گرام سے کمنا نمبر دو عشر میں ایک سال گزرنی کی قید نہیں بلکہ جن زمینوں سے سال میں دو فصلیں حاصل ہوتی ہیں ہر مرتبہ عشر فرض ہوگا اور ہر طرح کے فلوں اور ترکاریوں میں عشر فرض ہے چاہے وہ چند دن روکی جا سکیں یا نہ روکی جا سکیں مثلا سبزیاں آم امرود وغیرہ نمبر تین اگر پیداوار کا مالک کوئی نابالک بچہ ہو یا کوئی کمقل اور دیوانہ ہو تب بھی عشر کا نکالنا فرض ہے اس میں عقل اور بلوک کی شرط نہیں نمبر چار جو لوگ دوسرے کی زمین کی رائے پر لے کر آریتن لے کر یا آریتن لے کر شکاشت کریں تو اگرچہ وہ کھیت یا باگ کے مالک نہیں ہیں لیکن چونکہ پیداوار کے مالک ہیں اس لئے عشر انہی پر واجب ہوگا نمبر پانچ اگر کوئی زمین ایسی ہو جس کی اپنی محنت سے بھی سیچا گیا ہو اور بارش اور دریا کے پانی سے بھی وہ سہراب ہوئی ہو تو اس میں اکثر کا اعتبار کیا جائے گا اگر مسنوی زرائے آپ باشی سے زیادہ پہنچی سیچی گئی ہو تو نصف عشر واجب ہوگا اور اگر قدرتی زرائے سے زیادہ سہراب ہوئی ہو تو عشر واجب ہوگا نمبر چھے کل پیداوار کا دسویں حصہ عشر میں دینا واجب ہے نہ یہ کہ پہلے کھیت یا باگ کے سارے مساریف ادا کر دیے جائیں اور پھر بکیا پیداوار میں سے عشر ادا کیا جائیں مثلا سب کوئنٹل گئے ہوں پیدا ہوا تو اس میں سے پہلے دس کوئنٹل عشر نکال دیا جائے گا اور مساریف بعد میں ادا کیا جائیں گے اگر مساریف چار کوئنٹل کے بقدر ہوئے ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے کہ پہلے چار کوئنٹل مساریف نکال کر بکیا سولہ کوئنٹل کا عشر نکالا جائے نمبر ساتھ عشر ادا کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے عشر میں وہی پیدا ہو اور ادا کرے جس پر عشر واجب ہوا ہے یا اس کی قیمت ادا کر دے نمبر آٹھ عشر کا مال بھی انہی مساریف میں سرف کیا جائے گا جو زکاة کے مساریف میں اور یہی مساریف صدقے فطر کے بھی ہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین